نبی ایسے نہیں تڑپا جیسے ہمارے نبی اپنی امت کے لئے تڑپے ہیں اور پھر جب دنیا سے جانے کا وقت آیا جانے میں پانچ دن باقی تھے پانچ دن تو آپ نے بخار تھا بہت شدید تو آپ نے غسل فرمایا اور غسل کے بعد فرمایا مجھے مسل دے چلے زہر کے نماز کا وقت تو آپ نماز سے پہلے ممبر پر آکر تشریف فرما ہوئے فرمایا کے لوگو میں ایک زمانہ گزار کے جا رہا ہوں تم سب وکیل لوگو حقوق کی جنگ لڑتے ہو کتنے حقوق خود تمہارے ہاتھوں سے برباد ہوتے ہیں کتنے ظلم خود تمہارے ہاتھوں سے ہوتے ہیں تمہیں پتہ بھی نہیں ہے تمہیں پتہ ہو بھی صحیح تو ایک مفاد کی پٹی ہے جو آنکھوں پہ چڑھی ہوئی ہے اور ایک حرس و حوث ہے جس نے انسان کو انسانیت سے نکال کر ترندہ بنا دیا ہے جانور بنا دیا ہے اسے مظلوم کی آہ سنائی نہیں دیتی اسے مظلوم کے گھر کا چولہ بھجھا ہوا دکھائی نہیں دیتا اس کے گھر کے چراغ بھجھتے ہوئے اسے دکھائی نہیں دیتے آج کا محول صرف مال کی چمک جانتا ہے پیسے کی کھنک کو سنتا ہے اور مال کی چمک کو دیکھتا ہے اور سونے چاندی پر انسانوں کو دولتا ہے اور انہی کے سامنے انہی کی چوپٹ پہ سجدے کرتا ہے جن کے ہاتھوں میں طاقت ہے مال ہے انسان بطور انسان تو کب کا بکھ چکا ہے کب کا اس منڈی سے اٹھ چکا ہے اور سب کھوٹے سکھیں ہیں انسانی شکل میں پتہ نہیں کون کون ہیں میں ابھی سنا ادھر جانے والا ہوں کہ اگر میرے نبی وہ نہ کرتے تو آج ہم کیا ہوتے ہیں اے لوگو ایک زمانہ گزارا ہے کسی کو تھپڑ مارا ہو کسی کو چھڑی ماری ہو کسی کا حق مارا ہو مجھ سے بدلہ لے یا رسول اللہ آپ کی خاطر تو کائنات بنی آپ کہہ رہے ہیں مجھ سے بدلہ لے اور کس صد تک میرے نبی کی احتیاط ہے ہنین کی جنگ میں جب شکست ہوئی تو بھاگے صحابہ ایک صحابی کا پاؤں ہمارے نبی کے پاؤں پر آگئے جنگی جوتا تو آپ کو ایک دم تکلیف ہوئی آپ کے ہاتھ میں ایسے چھڑی تھی ہلکی سے آپ نے اس کو یوں چھڑی ماری کہا او جا تھا نہیں ارے اللہ تطور پھلو گئے دیکھ تو انہوں نے میرا پاؤں سارا مسل دیا وہ بھاگ رہے تھے لیکن وہ کہنے لے کہ میرے دل میں آئے کہ اب میں مارا گیا میں نے اللہ کے نبی کو دکھ پہنچا دی اب پتہ نہیں میرے بارے میں کیا وحی آئے کی وہ کیا میری حلاقت کا فیصلہ ہو گئی کہ ساری ڈاد نیند نہیں آئی اگلے دن نماز کے بعد اعلان ہوا کل جس آدمی کا پاؤں نبی کے پاؤں پر آیا تھا وہ آکے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کہنے لے کہ مجھے یقین ہو گیا اب تو ضرور میری حلاقت کا کوئی فیصلہ آسمان سے آگی کہ جب میں پہنچ رہا تو آپ نے کہا میرے دوست کل میں نے آپ کو چھڑی ماری تھی میں آپ سے معافی مانتا وکیل حضرات غور سے سنیں ساری غور سے سنیں تاریخ جمیل بھی غور سے سنیں آپ بھی غور سے سنیں کہ آپ ہر وقت ظلم اور انصاف کے درمیان چل رہے ہوتے ہیں اللہ کی قسم آپ بہت بڑی جنت بنا سکتے ہیں اللہ کی قسم بہت بڑی جہنم بن سکتی ہے کیونکہ جتنی اونچی پرواز ہوتی ہے اتنین بڑی حلاقت بھی ہوتی ہے آپ جیسی جنت مسجد کا امام نہیں بنا سکتا مدرسے کا محدث نہیں بنا سکتا میدان جنگ کا مجاہد نہیں بنا سکتا اور آپ جیسی جہنم بڑے سے بڑا فیرون نہیں بنا سکتا آپ نے کہا میرے دوست کل میں نے آپ کو چھڑی ماری تھی میں آپ سے معافی مانتا ہوں مجھے معاف کر دو اور یہ ساٹھ اونٹ میں آپ کو چھڑی کے بدلے میں حدیعہ پیش کرتا ہوں آپ کو بودھ فرمائے ساٹھ اونٹ چھڑی زیرہ پر تو تلوار اثر نہیں کر دی تو سوٹی کتھو اثر کرنے سے لوگوں میں ایک زمانہ گزار کے جا رہا ہوں کسی کا حق مارا ہے تو لے لو تھپڑ مارا ہے میں حاضر ہوں قیامت کے دن میرے خلاف کوئی دعویہ نہ کر جو میں یجعلو الولدان الشیبہ اس دن بچے بھی بڑے ہو جائیں گے سب صحابہ رونے لگے ضرور قطع پھر آپ اترے نماز پڑھائیں ممبر پر آئیں پھر فرمایا کسی کا حق مارا ہو لے لو کسی کو تھپڑ مارا ہو میرا وجود حاضر ہے چھڑی ماری ہو میرا وجود حاضر ہے میرے اوپر قیامت کے دن کوئی دعویہ نہ کرنا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ آپ نے میرے تین روپے دینے تین روپے ام نے کہا اچھا دینے ہوں گے لیکن مجھے یاد نہیں کہ ایک سائل آیا تھا تو آپ کے پاس تھے ہی نہیں تو آپ نے فرمایا تھا تم دے دو میں دے دوں گا تو میرے نبی کے گرم ایک لگمہ کھانے کا نہیں تھا پیسے کہاں سے ہوتے تو آپ کے چچا کے بیٹے حضرت فضل سامنے کھڑے تھے آپ نے کہا فضل میرے بھائی میرا یہ کرزہ تیرے ذمہ ہے تو عدا کر لیں